حضرت ابوزر غفاری فرماتے تھے مجھے میرے نبی پاک نے چھے باتوں کی وسیعت کی تھی سب سے پہلے حضور نے فرمایا تھا ابوزر مسکینوں سے محبت کرتے رہنا دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب بھی دیکھنا نیچے والوں کو دیکھنا اوپر والوں کو نہ دیکھنا مالداروں جگیرداروں پر توجہ نہ کرنا زین خراب نیچے دیکھنا گریبوں کی طرف توجہ رکھنا تیسرے نمبر پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ہر حال میں حق بات کہنا اگرچہ وہ کڑوی ہو چوتھے نمبر پر میرے معبوم نے فرمایا تھا اللہ کے معاملے میں کسی کی پرواہ نہ کریں کوئی کیا کہتا ہے کہتا رہے تم رب کے رستے پر چلتے رہنا ملامت کی پرواہ نہ کریں اور پانچویں نمبر پر میرے نبی پاک نے مجھ سے کہا تھا اگر رشتے دار تجھ سے تعلق توڑیں بھی نہ تو تو جوڑ کے رکھنا صلح رہمی نہ چھوڑنا اور چھٹے نمبر پر حضور نے فرمایا تھا اللہ کے عرش کے خزانوں میں سے خزانہ ہے لا حول ولا قوتہ اللہ باللہ العلی العظیم حضور نے فرمایا اسے پڑھتے رہنا اسے کبھی نہ چھوڑنا اے اللہ ان ایک اور پاک لوگوں کا صدقہ ہمارے دلوں کو تقوی عطا فرما